بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم علیک ناظرین محترم خوش آمدیت کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاہ اپنے میزبان نبوکر سلطانی کے ساتھ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں یہ خوبصورت پروگرام آپ لوگ حدوس دیکھتے ہیں سنتے ہیں ہماری آپ لوگ اس سے ملاقات ہوتی ہے اس پروگرام کے ذریعے براہ راست یہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے آپ لوگوں کی کالز آپ لوگوں کے سوالات آپ کے مسائل جو بھی آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں ہم مکمل کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی رہنمائی قرآن و سنت اور احدیث کی روشنی میں کی جائے الحمدللہ رب العالمین ہمارے ساتھ علماء کرام سادات کرام جو کہ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں آپ لوگوں کی جو رہنمائی کرتے ہیں اور یہ کرسہ دراز سے یہ بڑے احسن انداز میں ہمارے اس پلیٹ فارم سے یہ خوبصورت پروگرام آپ لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں اور بغیر کسی بھی لالج کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے اپنے جانب سے ہماری یہ پوری ٹیم آپ لوگوں کی خدمت کے لیے کشان کشان ہے دعا گوہیں پر وردگار عالم کی بارگاہ میں مالک کائنات تمام عالم اسلام پر دیکھنے اور سننے والوں پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے مالک آسانیہ سب کے لیے پیدا فرمائے ہم آئے ساتھ ہر روز کی طرح آج بھی آپ کے میرے ہم سب کے محترم حضرت اللامہ مولانا صاحب زادہ پیر زادہ حفیظ اللہ صحروردی صاحب پروگرام میں آپ موجود ہیں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیئر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم آپ لوگوں کی ٹیلیویوین سکرین پر نمبرز منشن ہیں دورانے پروگرام آپ لوگ جو لائف کالز کرتے ہیں ان کے لیے لائف کال کے لیے نمبرز ہیں آپ لوگ سوال کیجئے بات کیجئے گفتگو کیجئے انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے گی واتس اپ نمبرز بھی ہیں ہمارا ایڈریس بھی منشن ہے یہ دو تین چیزیں پروگرام کے آغاز میں اس لیے بتا دی جاتی ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو سکے اور آپ لوگوں کی معاملات بہتر ہو سکے ہم کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں ہم کسی نہ کسی ایک موضوع پر بھی ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں موجودہ حالات کے پیش نظر بھی کچھ نہ کچھ گفتگو ساتھ ساتھ پروگرام میں ہوتی رہتی ہے تاکہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی جو مسائل جو چیزیں جو گفتگو ہم تک پہنچتی ہیں اس کے علاوہ بھی اگر کچھ ایسی چیزیں ہوں تو ہم اس پر بھی ساتھ ساتھ بات کر سکیں تو انشاءاللہ یہ محبتوں کا جو سفر ہے یہ جاری رہے گا پروردگار عالم کی بارگرہ میں دعا ہے مالک کائنات تمام علم اسلام پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے ماہ سفر کی یہ چند جو ہے وہ گھڑیاں چند ایام باقی ہیں اور اس کے بعد جو خوبصورت مہینہ جس کا بقائدہ آغاز ہونے جا رہا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں آپ کے اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ولادت با سعادت سے منصوب اس ماہ مبارک کا جسے ماہ ربی الاول کہا جاتا ہے اس کا بقائدہ آغاز ہونے جا رہا ہے اور جس طرح ہم نے بہت تفصیل سے بات کی ہر کسی موضوع پر بھی اور ہر اس ماہ مبارک کی آمد سے قبل کہ ہمیں اس کا استقبال کیسے کرنا ہے ہمیں اس کو ویلکم کس طرح کرنا ہے ہمیں کیا حکم ہے تو اسی طرح ہم یقیناً ماہ ربی الاول کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو انشاءاللہ کریں گے تاکہ یہ خوبصورت جو مہینہ ہے اس کو ہم نے استقبال اس کا کس طرح کرنا ہے ویلکم کیسے کرنا ہے اور اس مہینے کے حوالے سے بھی جو ایسی غرافات ہیں جن سے ہم بچ سکیں یعنی جن سے کوئی تعلق نہیں ہے قرآن و سنت کے حوالے سے ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی ہے دور دور تک ہمیں شریعت کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آتا ہے تو اس پر بھی کچھ تھوڑی سی انشاءاللہ گفتگو ہم ساتھ ساتھ ضرور کریں گے تو میں چاہوں گا گفتگو کا آغاز کیا جائے گا قبلہ صلوڑی صاحب سے پھر انشاءاللہ آپ کی کالز بھی ہوں گی آپ کے سوالات بھی ہوں گے اور آپ لوگوں کے مسائل بھی ساتھ سنے جائیں گے انشاءاللہ بسم اللہ کی جائیں اور شکریہ آپ کا سلطانی صاحب آج کے ہم اس پروگرام میں خوبصور پروگرام میں حاضر ہیں اللہ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ ہمارا آنا جانا آٹھنا بیٹھنا اور جو ہم یہاں بیٹھ کر تین کی باتیں کرتے ہیں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین 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 اس سے قبل کہ آپ گفتگو کا آغاز فرمائیں وہ ایک کالر ہیں ہم چاہر ہیں کہ ان کو شامل کرنے پر تفصیلی گفتگو کا آغاز ہو جاتا ہے اسلام علیکم جی ہلو جی اسلام علیکم جی کون بات کریں کہاں سے جی بتائیے جی جی پوچھئے گا بات کراتے جی سن رہے ہیں سن رہے ہیں آپ سوال کیجئے میں نے اپنے میٹے کی طرف پوچھنا ہے آج سا جی بتائیے جی بیٹے کا نام شاہد شاہد آج سا جی کیا مسئلہ کیا ہے وہ مسئلہ کا ہے شادی نہیں کرتا شادی کرتا نہیں ہے کیا وجہ بنی مسئلہ کار چکا ہے تو کہتا میرے دل چڑ گیا میں نہیں آتا ہوں وہ مسئلہ کھ نہیں آئی دو دو دفعہ کیا ہے آج سا جی وہ کہتا ہے کہ نہیں کرتا دوسرا میں نے اپنے گھر کے انتر پوچھنا کی گھر میں جو کہتا ہے کہ ہم آئی چیزیں ہیں یہ ہے وہ ہے تو میں کہہ رہی ہے کہ میں مسئلہ سے پوچھتی ہوں گھر کے انتر نام بتائیں اپنے بیٹے کا شاہد اور آپ کا نام کیا ہے میرا رشیطہ ٹھیک کہاں سے آپ بات کر رہے ہیں لاہور سے ٹھیک چلے ہم رانمائی کرتے ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ پروگرم دیکھتا ہی ہم انشاءاللہ جواب درودہ آپ کو دیں گے اور دو تین چیزیں آپ نے پوچھیں ہیں تفصیل ان گفتگو بھی ہوگی انشاءاللہ جی قبلہ آپ آغاز فرمائیے گا بسم اللہ گفتگو دیکھیں میری بہن جو آپ بتا رہی ہیں کہ گھر میں کوئی ہوائی چیزیں ہیں یا کسی نے بتایا ہے ان چیزوں سے نہ تھوڑا سا نکلیں دیکھیں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں ایسے وہم جو ہیں یہ پیدا نہیں ہونے چاہیے آپ کوشش کریں کہ سات دن سورت البکرہ پڑھیں صبح کی نماز کے بعد دن میں کسی وقت بھی پڑھ لیں سورت البکرہ پوری پڑھ کر آپ نے پانی دم کر کے اپنے گھر میں چھڑکاؤ کریں اور جتنے گھر کے افراد ہیں وہ سارے پانی پی لیں یہ سات دن سورت البکرہ پڑھیں کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہے جو آپ محسوس کر رہی ہیں تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا دوسرا زمن میں جو آپ نے اپنے بیٹے کے بھرے میں کہا ہے کہ وہ شادی اب صاف ظاہر ہے کہ ایک دو شادی اس کی ہوگی ہیں تو بندہ تھوڑا سا ڈیسارٹ تو ہو جاتا ہے آپ والدہ ہیں آپ انہیں تھوڑا تھوڑا بیٹھ کے نا قائل کریں اور دن میں نا سات مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر کوئی مٹھی چیز اسے کھلا دیا کریں اور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی جو آپ کی خواہشات ہیں آپ کی حاجات ہیں صاف ظاہر ہے والدہ ہیں چاہتی ہیں کہ بیٹے کی شادی ہو اس کا گھر آباد ہو بہن بھائیوں کو بھی خوشی ہوتی ہے سات مرتبہ صرف بسم اللہ شریف پڑھ کر سات دن آپ نے چینی پر دم کر کے کھلا دیں کوئی مٹھی چیز تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس کے دل میں یہ ایک چیز ڈال دے گا کہ وہ دوبارہ مائل ہو شادی کی طرف بلکم ٹھیک جواب سن لیا جی آپ نے دو چیزیں آپ نے کہیں تھیں اس کے حوالے سے آپ کو سوبردی صاحب نے جواب دی دیا ہے اور چونکہ والدین کی طرف سے تو یقینا جب تک وہ سلامت ہوتے ہیں یعنی وہ یہی چاہتے ہیں کہ بچوں کے جو گھر ہیں وہ بھی آباد ہو جائیں خوشحالی سے سارے معاملات ہو جائیں اور جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک دو دفعہ پہلے کامیابی نہیں حاصل ہو سکی یعنی شادی میں تو اسی لیے وہ اس کے دل کی بھی ہمارے جو بھائیں ہیں ان کی کیفیت کچھ اور ہو سکتی ہے لیکن چونکہ آپ والدہ ہیں تو والدین کو پریشانی ہی رہتی ہے تو برحال ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ کہ جو ان کے حق میں بہتر ہے اور جیسے وہ خوش ہیں اپنے زندگی میں اللہ کریم ان کے لیے ویسے ہی اسباب چاہے وہ قیدہ فرمائے مالک اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے انشاءاللہ ہم دعا گویں ساتھ ساتھ آپ کو وظائف بتائے گئے ہیں آپ وظائف بھی کیجئے گا دوبارہ سے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں جو بھی مزید انشاءاللہ ہوگا تو آپ لوگوں کو ضرور بتایا جائے گا بسم اللہ حضور گفتگو ہم آغاز اس کا بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیکھیں آج میرا خیال ہے کہ سفر کی شاید آخری رات ہو اختتام کی طرف جا رہا ہے اور یہ سارے بڑے مقدس مہینے ہیں وہ بکر صاحب اور آگے تو ہمارا ایک خوشیوں والا مہینہ آ رہا ہے کہ ہر عاشق رسول کے چہرے پہ ایک بڑی خوشی کی لہر ہوتی ہے اور دلی طور پہ بڑا قلبی طور پہ بڑا سکون ہوتا ہے کہ سرکار کی آمد کا مہینہ ہے اور آپ کی تو معافلیں شروع ہو جائیں گی بلکہ شروع ہو چکی ہیں دیا جیا تو یہ پورا مہینہ ہماری مصروفیات کا مہینہ ہے اور ہر ہر محبے جو سرکار کے ساتھ محبت کرنے والا ہے اور جو جس نے بھی کلمہ پڑا ہے جو مسلمان ہے اور عاشق رسول ہے اس حضور کے ساتھ وہ پیار کرنے والا ہے وہ یقین ان کے لئے یہ خوشیوں کا مہینہ ہے کہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے تو اس لئے کلم امید ہے کہ چاند نظر آ جائے گا تو ہر ایک گھر میں سرکار کی ناشری پڑی جانی چاہیے یہ کوئی اس میں کوئی خاص لوگوں کے لئے یہ مہینہ نہیں ہے یہ ہر کلمہ پڑنے والے کے لئے مہینہ ہے جو سرکار کا کلمہ پڑتا ہے اس کے گھر میں محفل ملاد ہونی چاہیے اور محفل ملاد میں سرکار کی ناشری پڑی جائے سرکار کی بارگاہ میں دروشی پڑا جائے سرکار کی نظر نیاز وہاں تقسیم کی جائے تو اس میں بڑے ہمارے اقوال بھی موجود ہیں آدھیس مبارکہ بھی موجود ہیں کہ جس جس گھر میں بھی سرکار کا ذکر ہوتا ہے سرکار کی محفل ملاد ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ پورا سال اپنی رحمتوں اور برکتیں جو ہیں وہاں نازل فرماتا ہے تو جہاں ہم حضور کے ساتھ محبت کرتے ہیں حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں وہاں دیکھیں ہم ظاہری لحاظ سے بھی اگر ہمارے ہاں بھی گھروں میں کوئی بیٹا پیدا ہو جائے تو ہم کتنا خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ماں باپ بین بائی اتنا انتہا ہوتی ہے خوشی کی تو جس کے صدقے اللہ نے جو سبب کائنات ہے اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے پھر جس کے صدقے سے اللہ نے ہمیں یہ دین دیا ہے یہ ایمان دیا ہے تو سرکار کی آمد تو ہمارے لئے بڑی بائی شرامت ہے بڑی خوشی کا مہینہ ہے تو اس لئے جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں سننے والے ہیں ان کو حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کالر ہاں جی ہمارے ساتھ شامل کر رہے ہیں اسلام علیکم اللہ علیہو اللہ علیہو اسلام علیکم والیکم السلام جی جی میں نے رشتے کی بارے میں بھائی 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 نہیں ہے نام بتائیے میرا نام آمد ہے کس کا مسئلہ ہے بھائی مسئلہ یہ ہے اگر پہلے رشتہ پہ دیکھنے کے لئے آتے ہیں تو دیکھ کے چلہ جانتا ہے پھر جواب دے رہے پسند بھی آتے ہیں پھر یہ کہہ جتے ہیں کہ نہیں ہم سے نہیں کرنا رشتہ ہے کس کا پپو کا بیٹ ہے نہیں آپ کا اپنے رشتے کا مسئلہ ہے دی میرا رشتہ آچھا والدہ کا نام پردین عمر کتنی آپ کی میری اٹھارہ سال آچھا ابھی یعنی آپ پپو کی طرف کرنا چاہتے ہیں رشتہ نہیں جہاں بھی کرتے ہیں ہمارے سے ایک دو دن بعد ہوتی ہیں پھر یہ کہہ جتے ہیں کہ بھائی ہم نے نہیں کرنا آچھا ٹھیک ایک کی نظر پچے دوسرے کے اور بتائیں کیا کرنا چاہتے ہیں آچھا جی صلیح امران امائی کرتے ہیں انشاءاللہ جزاکاللہ بہت شکریہ پروگرام دیکھتا رہی ہے جواب آپ کا ضرور شامل کرتے ہیں ٹی وی کا والیم آپ لوگ پلیس بند رکھا کریں جب بھی آپ لوگ کال ملاتے ہیں پروگرام میں تاکہ آپ لوگوں کا جو سوال ہے جو مسئلہ ہے جو بھی ہمیں سردہ بسکس کر رہے ہیں وہ ٹھیک سے یعنی گفتگو ہم تک پہنچ سکے تو انشاءاللہ جواب دیتے ہیں رشتہ کے حوالے سے دعا گو بھی ہیں اللہ کریم آپ کے لئے اچھا سباب ادا کرے ترسیلا گفتگو بیعی وقی بلہ صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں میرا بیٹا یہ بات ایک ذہن سے نکال دیں جہاں رشتہ ہونا ہے جہاں انسان کے نصیب ہوتے ہیں وہی ہونا ہے تو یہ انسان تو ایک کوشش ہی کر سکتا ہے نا کہ ایک جگہ آپ رشتہ آیا دیکھ کے چلے گئے ہیں دوسری جگہ لیکن آپ کا رشتہ وہی ہوگا نا جہاں آپ کے نصیب ہوں گے تو وہ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ روزانہ نا صورت مریم جو ہے اس کو ایک مرتبہ پڑا کریں روزانہ کسی ٹائم بھی کوشش کریں اگر زہر کے وقت پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے تو وہ چند دن پڑھیں آپ انشاءاللہ اور جب بھی ایک اور باز دن میں رکھیں میرا بیٹا کے جب بھی کوئی رشتہ دیکھنے کے لئے آئیں اور وہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ پسند بھی کر جاتے ہیں آپ نہ یا ودودوں کا ذکر رکھا کریں نماز کی پابندی کریں نماز ہمارے لئے بڑی آسانیاں پیدا کرتی ہے بے شک تو یا ودودوں پڑھا کریں جب بھی کوئی آئے رشتے کے لئے تو یا ودودوں پڑھا کریں جزاکراللہ خیر جواب سن لیے آپ نے مزید انشاءاللہ ساتھ ساتھ وہ آپ کی رہنمائی بھی ہوتی رہے گی دعا گو بھی ہیں آپ کے لئے اللہ کریم آسانیاں کرے اچھ اس بات پیدا کرے انشاءاللہ آپ کے لئے اور دیگر جتنے بھی ہمارے دیکھنے سننے والے ہیں انشاءاللہ دعا گو ہیں ایک بریک یہاں پہ لے رہے ہیں وقفے کے بعد آپ لوگ اسے آمد کرتے ہیں پروگرام حیی علی الفالہ آپ لوگ دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ رہیے گا خوش آمدیت کریں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں حی علی الفالہ اپنے میزبان عبو بکر سلطانی کے ساتھ بریک پہ جانے سے پہلے جو سوالات تھے ہمارے کالس کے ان کو جواب دیا گیا ان کے لئے دعا گو ہیں انشاءاللہ پروگردگار آسانیاں پیدا کرے ان سب کے لئے لائیو کال کے لئے نمبرز آپ لوگوں کے ٹیو سکین پر موجود ہے اگر آپ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ہمارے واتس اپ نمبرز بھی منشن ہیں دورانے پروگرام اگر کوئی میسج ہے کوئی پیغام ہے جو ہم تک پہنچانا چاہیں تو آپ وہ بھی پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی سوالے سے بھی ساسا جائے ہو ضرور کر دی جائے گی واتس اپ پہ بھی کافی سوالات ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے وقت میں رہتے ہوئے یعنی دورانے پروگرام میں ہی اس پر بھی ساتھ ساتھ بات کر لی جائے اور ساتھ ساتھ رہنمائی اس پر بھی حباب کی ہو جائے تو بہت سے لوگوں نے سوال کر رکھا ہے کاروباری کے حوالے سے بہت سے حباب برکت کے لیے جانتے ہیں اور ہم بتاتے بھی ہیں بارہا دفعہ تفسیر انگفتوں کو بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے کاروباری اعتبار سے بقیہ تمام معاملات کے حوالے سے بھی گھریلو جو ہے وہ بھی مسائل اور پریشانیاں جو لوگوں کو پیش آتی ہیں اس حوالے سے بھی لوگ اکثر جو ہے وہ پوچھتا رہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ساتھ ساتھ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے تو انشاءاللہ مزید بھی جتنا ہو سکتا ہے جو ہو سکتا ہے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے بسم اللہ دیکھیں سلدانی صاحب کہ یہ کروٹین میٹر میں ہم اکثر اپنے ناظرین کو بتاتے رہتے ہیں کہ اپنے گھروں کے حالات بہتر کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سادگی کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے پھر یہ ہے کہ ہم جب لوگوں کے باہر کے ایکسٹرنل سسٹم محول دیکھتے ہیں تو اس اعتبار سے بھی ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور گھر والے بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس لیے اگر ہم سوم و سلات کی پابندی کریں اپنے گھروں میں اور خاص کر کے ہمارے گھروں میں قرآن نہیں پڑا جاتا اگر ہمارے گھروں میں قرآن پڑا جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے گھروں کے علاقات کافیت تک بہتر ہو جائیں گے دوسرا جہاں موبائل زیادہ یوز ہو رہا ہے اس کے ساتھ ماں باپ اپنے بچوں کی جو تربیت کرتے تھے اپنے بچوں کو ٹائم دیتے تھے ہمارے بزرگ وہ ٹائم بھی نہیں دے رہے تو گھروں کا محول بہتر کرنے کے لیے ماں باپ کو اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے ان کی تربیت کرنا چاہیے تربیت کا بہت زیادہ فقدان ہے گھر میں تو اس طرح صبح کی نماز دیکھیں نا بڑے لوگ نہیں پڑھتے بلکہ اگر ہم صبح اٹھیں اور صبح اٹھ کر اپنے بچوں کو اٹھائیں ان کو نماز کی طرف لائیں یقینا جب بچے صبح اٹھ کر نماز پڑھیں گے تو اس کے ساتھ تھوڑا سا قرآن مجید بھی پڑھیں گے تو قرآن مجید کے جو فیوز و برکات ہیں کہ آدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اب دیکھیں نا کہ جہاں اللہ کی رحمت ہوگی وہاں برکت بھی ہوگی وہاں برکت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہوگا تو یہ جتنا گھر کے اندر نہوست ہے شیطانیت کی یا دوسرے بغز و اناد کی یا حسد کی یہ ساری چیزیں اس فضل سے اس رحمت سے اس برکت سے ان چیزوں سے گھر پاک ہو جاتا ہے تو اس لئے ناظرین سے ہم یہی گزارش کریں گے کہ ہم جو اپنے گھروں میں اپسٹ ہیں اور گھروں میں پریشان رہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کا محول بہتر کرنے کے لئے اس دین کی طرح رجوع کریں اللہ تعالیٰ کی طرح رجوع کریں اور قرآن مجید پڑھیں ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے زیادہ دیکھیں گھروں میں چھوٹ بولا جاتا ہے گھروں میں ایک دوسرے کی غیبت کی جاتی ہے یہ جو یہ جو برائیں ہیں ان برائیوں سے ہمیں نجات حاصل کرنی چاہیے ان برائیوں سے ہمیں بچنا چاہیے تو چھوٹ سے اگر بڑے چھوٹ بولیں گے تو چھوٹے بھی چھوٹ بولیں گے ایک دوسرے کی غیبت کریں گے گھروں میں پھر یہ حسد کی بیماری جو ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے اس سے ہمیں نجات حاصل کرنی چاہیے تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے نماز اور قرآن کی طرور جو کریں بہتر ہے جی کالر ہیں جی شامل کرتے ہیں اسلام علیکم علیہو علیہو اسلام علیکم جی چلیں لائن لگتے ہیں جن کی ٹوپ ہو گئی ہے کال جب آپ لوگ ملا لیتے ہیں تو تھوڑا سا انتظار بس اتنا آپ لوگ کر لیے کریں کہ ہم جو گفتگو چل رہی ہوتی ہے جس ٹاپک پر بات ہوتی ہے اس بات پر سمیٹھتے ہوئے ہم فوراں آپ لوگوں کی کال ساتھ میں شامل کر لیتے ہیں تو تھوڑا سی توجہ بھی آپ لوگ رکھ لیے کریں اور تھوڑا سا انتظار بھی ساتھ میں کر لیے کریں انشاءاللہ ہم آپ کی کال ضرور شامل کرتے ہیں پروگرام میں ابھی جن کی بھی کال تھی اب ہماری ان سے بات نہیں ہو پائی تو دوبارہ سے جب کال مل جائے گی تو ہم انشاءاللہ ضرور بات کر لیں گے اور ہمارے نمبرز بھی ہیں واتس اپ بھی اور ہمارا ریس بھی ہے اگر اس پہ کچھ بھیجنا چاہیں کرنا چاہیں تو آپ جو ہے وہ ضرور انشاءاللہ رانمائی آپ کی ساتھ ساتھ کر دی جائے گی تو آگوں ہیں انشاءاللہ پروردگار آسانیہ کرے معاملات بہتر کرے معاملات آسان کرے تمام دیکھنے والوں کے لیے سننے والوں کے لیے گھر کے ماحول کو بہتر اور پاکیزہ بنانے کے لیے جنابی قبلہ صوروڑی صاحب گفتگو فرما رہے ہیں اور بہت اچھا طریقہ کار آپ نے بتایا ہے اور یہ سب چیزیں ایسی ممکن ہیں کہ جب انسان خود سے یعنی اپنے گھر سے پہلا فرد اس کا آغاز کرے تو ہی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ ہم پوچھ لیں اور جان لیں اور پھر اس کے بعد بھی ہم اظہار یہ کریں کہ گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے بہتر نہیں ہے چیزیں مناسب نہیں ہیں تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ عجیب سا عمل انسان کو لگتا ہے بیسے میں آپ کو تھوڑا سا اپنے ذاتی تجربہ بتاؤں کہ جس دن ہم سے بھی یہ کمی کتائی تھوڑی سے ہو جائے نا یعنی جب میں قرآن پاک کو زیادہ پڑھنا شروع کر دوں کسرس سے رات کو بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دوں یعنی قرآن پاک کو پڑھنا زیادہ میں کسرس سے پڑھوں تو سلطانی صاحب بلیو کریں کہ وہ وہ کام جن کی طرف مطلب ہے کہ ہم بڑی سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں وہ کام بھی ہو جاتے ہیں اور جب کتائی ہو جائے نا کہ مطلب ہے کہ پڑھ لیا کبھی کبھی نہ پڑھا قرآن پاک تو پھر وہ جو کام ہمارے ڈسٹرگل ہو جاتے ہیں کہ ہم خواہش کرتے ہیں ہم لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں کہ ہمارا کام کر دیں تو وہ نہیں ہو رہا تھا لیکن بلیو کریں کہ جب قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اٹومیٹیکلی گھر بیٹھے کام ہو جاتے ہیں تو اس لئے ناظرین سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اس طرف اپنی توجہ کریں تو صحیح کم از کم کہ جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں بیٹھ کے تھوڑا سا قرآن کوئی حملہ پہ حسان نہیں کر رہے ہیں ہم نے اللہ سے کچھ لے نہیں ہے جب ہم اس قرآن کو پڑھیں گے ایک تو ہم پاک رہیں گے دوسرا قرآن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فیوز و برکات سے ہم مستفیز ہوتے ہیں پھر یہ کہ ہمارے اکابرین کا ہمارے مقصد ہے کہ یہ ایک سرکار کا فرمان بھی ہے کہ قصر سے قرآن پڑھنے والے کی حاجات بغیر دعا کے پوری ہو جاتی ہے ہم قرآن پڑھتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حاجات پوری کرتا رہے ہیں حزاکاللہ جی کالر ہیں جی السلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں عبادت علی عبادت علی عصور سے جی بتائیے سازی میرا مسئلہ ہے کہ میرے کاغبات کا مسئلہ ہے دو ایک تھالک چیز کا کھلتا ہے اور بعد میں زل پلاہب ہوتا ہے زل صحیح ہو جاتا پھر پلاہب ہو جاتا کیا کاروبار کرتے ہیں میں نے کھیل میں انہوں گولی تاسی کا کام کرتا ہوں اچھا ٹھیک عمر کتنے آپ تھی میری عمر پچھان سال پچاس سال پچاس سال اللہ آپ کو صحیح دے ٹھیک 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 چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ رزاکاللہ خیر بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ کاروباری حوالے سے ہی مسئلہ ہے جی بھائی صاحب کا بھی اور کام کرتے بھی ہیں لیکن ظاہر ہے ہر چیز نوچ نیس تو ہوتی ہے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ دیکھیں میرا بیٹا کہ اللہ تعالی آپ کے کاروبار میں برکتے ہیں جو ہے وہ ڈالے ہماری پہلی دعا تو یہ ہوتی ہے ہر ایک کے لیے دعا ہوتی ہے جو بھی کوئی سوال کرتا ہے پہلے تو ہم اسے دعا دیتے ہیں جو کام کر رہے ہیں آپ کام سے ڈسٹرب ہیں ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ شہر پتہ نہیں سارا دن ہم نے کام کیا ہے اور لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کام میں کتا ہی کتنی ہو رہی ہے ہم سے کام کرتے ہیں ہم سے چھوڑ کتنے بولے جا رہے ہیں ہم سے دو نمبرین کام کے اندر کتنی ہو رہی ہے ہم اس سے کام سے بینیفیٹ ایک ریشو سے زیادہ حاصل وصول کر رہے ہیں ان چیزوں سے اگر ہم اجتناب کریں جائز ایک منافعہ ہم لیں اس کام سے جو بھی ہم کاروبار کر رہے ہیں تو میرا خیال اللہ تعالی اس میں برکت دال دیتا ہے اپنا اخلاق اچھا پرے جو ہے وہ پیدا کریں چھوڑ سے جتنا بچ سکے ہمیں چھوڑ سے بچنا چاہیے تو تھوڑا بوتا نا میرا بیٹا صدقہ خیرات وہ کرتے رہے ہیں اور جب صبح اپنے کاروبار پہ جائیں تو کم از کم ایک مرتبہ صورت یاسین جو ہے اس کو ضرور پڑھیں صورت یاسین پڑھ کر اپنا کام شروع کریں اور صدقہ خیرات تھوڑا بوتا اپنے ہاتھ سے نکالتے رہ کریں انشاءاللہ آپ کا کاروبار ٹھیک ہو جائے گا سیلے جزاک اللہ خیر صدقہ خیرات کیجئے اور یہ کچھ وظائف بھی جس طرح آپ کو بتائے ہیں ان پر بھی عمل کیجئے انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے اور کاروباری حوالے سے ابھی اور آل پسلے جو ہے وہ کافی عرصے سے جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے لوگ پریشان بھی نظر آتے ہیں مسائل کا شکار بھی نظر آتے ہیں لیکن چونکہ نظام جو ہے وہ چلانے کا جو وعدہ ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے تو انشاءاللہ معاملات بہتر بھی ہوں گے تو بس یقین جو ہے وہ پختہ ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں معاملات بہتر بھی ہو جائیں گے اور چیزیں انشاءاللہ ٹھیک بھی ہو جائیں گے اور جو ہم بات پہلے بھی اکثر کرتے ہیں وہ کہ اچھے وقت میں یعنی جب ایسا کوئی وقت آئے چونکہ وقت تو اچھا بھی ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اگر کوئی آزمائش ہے تو وہ بھی پربتگار عالم کی طرف سے ہے تو ایسا نہ ہو کہ اچھے وقت میں ہم لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا عمل ہمارے ہاں لوگوں میں پایا جاتا ہے چلیں خدا کو کسی وقت بھی یاد کریں کرے تو صحیح نہ اچھے وقت میں تو انسان کو کرنا چاہیے جیسے ہوتا ہے کہ جوانی کی جو عبادت ہے وہ اس کا ایک اپنا ایک مزاج ہے بڑاپے میں جا کے تو سارے بچارے جب موت کے قریب ہوتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں چلے توبہ طائب ہو جائیں اللہ کے حضور میں ہم معافیے مانگ لیں لیکن جوانی میں اگر عبادت کریں تو اس کا ایک اپنا مزا ہے تو اسی لئے اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم جو اللہ کے حضور میں جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو پھر ہم بھول جاتے ہیں لیکن جب کوئی دکھ اور غم اور تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو دونوں میں یاد کرتے رہنا چاہیے اب اس میں میں آپ کو تھوڑی سی اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ خوشی جب بھی کوئی آپ کو ملتی ہے تو سمجھیں اللہ کا فضل ہے تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اب شکر کیسے ادا کرنا چاہیے کہ آپ نماز پڑھیں آپ نوافل پڑھیں آپ اللہ کے رستے میں صدقہ خیرات کریں یہ شکر ہے یعنی شکر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آپ کو دیتا ہے اس میں اضافہ کر دیتا ہے لیکن اگر کوئی غمی آ جائے کوئی تکھ آ جائے کوئی تکلیف آ جائے اس پہ صبر کرنا چاہیے دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنا غفور اور رعیم ہے سلطانی صاحب کہ اللہ شکر پر بھی دیتا ہے اللہ صبر پر بھی دیتا ہے یعنی اس کا فضل اتنا ہے شکر کریں اللہ فرماتا ہے میں پھر بھی دیتا ہوں اس میں اور اضافہ کر دیتا ہوں لَاِن شکر کسی دکھ اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے تو صبر کریں اللہ تعالیٰ سے خیر پائیں اللہ تعالیٰ سے جزا حاصل کریں اللہ تعالیٰ رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے تو دونوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہی دینا ہے اگر آپ بے صبری کریں گے تو پھر اس سے آپ محروم ہو جائیں گے شکر نہیں کریں گے ناشکری کریں گے تو پھر بھی محروم ہو جائیں گے فرق نہیں پڑتا خوشی ملتی ہے ٹائم پھر بھی گزر جائے گا تکلیف دکھ کھاتا ہے ٹائم پھر بھی گزر جائے گا کیوں نہیں کہ اگر آپ کو خوشی ملتی ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھا کے ہم کہتے ہیں مالک تیرا شکر ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے خوش ہو کے اللہ تعالیٰ اور ہمیں اچھا کھانا دیتا ہے اسی طرح اتنا کچھ کرنے سے آپ کو فرق نہیں پڑتا ٹائم گزر جائے گا کوئی دکھ اور تکلیف آئی ہے پریشانی آگئی ہے کوئی بیماری آپ کو آگئی ہے آپ صبر کریں جب صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو جزا بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس صبر کے عوض میں اور زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرمائے گا کہ آپ پر رحمتیں برکتیں فضل وہ آپ کا دکھ اور تکلیف جو ہے وہ دور ہو جائے گی ہم نے اپنے مزرگوں کو دیکھا ہے اکثر ہمارے جو پرانے مزرگ خاص طور پر تو ان کو اٹھتے بیٹھتے اکثر یہ لبوں پر جملہ ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے یعنی ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں تو یہ بھی بڑا حسین عمل الحمدللہ لوگوں کے بڑی اچھی تلقین اس سوال سے پہنچتی ہے دیکھیں یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر ہم شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور دیتا ہے بشت بشت آپ ایک سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا آپ دوسری سیڑھی پہ چلے جائیں گے دیسری پہ چلے جائیں گے یعنی اللہ کسی بھی نعمت سے تمہیں نواز دے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں مالک تو نے مجھے سیت دییا ہے تو نے مجھے اپنا دین عطا کیا ہے تو نے اپنا محبوب عطا کیا ہے مالک تو نے اچھا گھر دیا ہے اچھی گاڑی دیا ہے اچھا رین سینڈ دیا ہے اس پہ آپ مالک کا شکر ادا کریں فرق کیا پڑتا ہے کوئی آپ کی اپنی وہ ساری پیداوار نہیں ہے یہ اس مالک کا کرم ہے اور مالک آنان فان وہ لے بھی سکتا ہے وہ دے بھی سکتا ہے تو ہم اس کی آزمیشوں کے قابل نہیں ہیں ہم شکر ادا کریں اللہ اور دیتا ہے کوئی تکلیف آئے تو صبر کریں کالر ہے جی بات کریں گے اسلام علیکم میں نے بارے میں پوچھنی ہے دمار بہت دیتی تو نام میرا تممت ہے کیا نام ہے تممت منمگل قرآن پاک کے لازتی آتا ہے تممت اور والدہ کا نام نسرین ہے دمار بہت دیتی ہم ہے اچھا عمر کتنی آپ کی جی 23 23 ٹھیک والدہ کا نام بتا دیں نسرین نسرین جی ٹھیک چلے ہم رانو مئی کرتے ہیں انشاءاللہ ضرور آپ کو بتاتے ہیں تو آگو بھی ہیں اللہ کریم آپ کو صحت صحت والے معاملات فرمائے مالک آسانیہ کریں انشاءاللہ جی قبلہ بہن کی لئے کچھ دیور فرمائیں کیا سوال کیا ہے بیمار بہت رہتی ہیں انہوں نے کہا کافی میرا بیٹا اللہ تعالی آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائیں آپ نہ نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ صورت فاتحہ اور تین مرتبہ صورت اخلاص یہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم کے ساتھ مس کر لیا کریں اور تھوڑا سا پانی رکھیں اس کو دم کر کے پانی پی لیا کریں یہ آپ اکیس دن عمل کریں انشاءاللہ اللہ تعالی پسے تندرستی عطا فرمائے نیکسٹ کالر ہے جی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی حلو سلام علیکم علیکم السلام میرے بھائی میں نے پوچھنا ہے اپنی والدہ کے بارے لیے جی بتائیے میری والدہ بیمار رہتی ہے وہ شوگر کی پیشنٹ ہے اچھلی نام کیا ان کا نام زینت زینت میدی کی تکلیف بھی رہتی ہے بہت بیمار رہتی ہے اچھ عمر کتنی ان کی عمر تقریباً ساٹھ سال ساٹھ سال ٹھیک 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 میں دیکھا انسر ہے میں دیکھا انسر ہے اچھا ٹھیک اللہ کریم صحت والے معاملات فرمائے انشاءاللہ دعا گو ان کے لیے جی جواب دیتے ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور بتاتے ہیں آپ پروگرام دیکھئے ہم جواب دیں گے انشاءاللہ آپ کی والدہ کے لیے دعا گو بھی ہیں اور ان کے صحتیابی کے لیے انشاءاللہ اگر کچھ بزائف ہیں تو وہ بھی بلا سوردی صاحب بتا دیں گے انشاءاللہ برا بیٹا جس طرح ماں باپ نے بچپن میں بچوں پر محنت کی ہوتی ہے بچوں کی پروش کی ہوتی ہے ہر دکھ تکلیف سہ کر وہ بچوں کی پروش کرتے ہیں جب ماں باپ بڑھاپے میں چلے جائیں تو اولاد کا فرض ہے اب آپ کی ڈیوٹی ہے اپنے سوال کی ہے نا آپ نے پوچھا ہے آپ کی ڈیوٹی ہے صبح کی جب سنت نماز آپ نے ریگولر پڑھنی ہے صبح کی سنت پڑھ کر آپ نے چالیس مرتبہ سورت فاتح شریف پڑھنی ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ بسم اللہ شریف کے ساتھ سورت فاتح پڑھنی ہے چالیس مرتبہ پڑھ کر پانی کے بوتر رکھیں اس کو دم کریں وہ سارا دن تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی والدہ کو پلاتی رہیں انشاءاللہ جو میدے کلسر ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا باقی جو پرابلم ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی یہ آپ نے چالیس دن کا چلہ کٹنا ہے یعنی ریگولر صبح کی سنت اور فرض کے درمیان بسم اللہ شریف کے ساتھ سورت فاتح پڑھنی ہے اور پانی دم کر کے رزانہ پلانا ہے اب کٹیں اپنی والدہ کے لیے چالیس دن کا چلہ نماز ریگولر آپ پڑھیں والدہ کو دم بھی کریں اور پانی بھی پلائیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ جو انشاءاللہ جواب سن لیے جی آپ نے دعا گو ہیں ہم بھی انشاءاللہ آپ کی والدہ کے لیے اللہ کریم انہیں صحت دے لیکن یہ جتنے دن کے لیے آپ کا وظائف پتائے ہیں آپ یہ ترتیب سے روٹین سے کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ خیلن بہتری آئے گی اللہ کے پاک کلام سے ہی برکت ہے اور اسی سے سارے معاملات بہتر ہونے والے ہیں نہ کہ ہمارے طرف سے کوئی ایسا عمل جو بتایا جائے تو ایسا ہرگز نہیں ہے اللہ رب العزت کے ہی پاک کلام سے برکت ہے اور اسی سے صحت والے معاملات ہوں گے انشاءاللہ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے اور جتنے بھی آج کاللز شامل کیے گئے سوالات سنے گئے تمام کے مسائل سنے گئے ان سب کے لیے انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائے اپنا فضل فرمائے معاملات بہتر سے بہتر فرمائے بیماروں کے لیے خاص طور پر انشاءاللہ دعا ہوگی پروگرام کے لاس میں ہر روز کی طرح ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اپنے میں اسبان نبو بکر سلطانی کو نبو قبلہ سوروردی صاحب کو ہماری کوہنوں کی پوری ٹین کو آپ اجازہ دیجئے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلع علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علی اللہم رب فیر ورحم وانت خیر الراہمین اللہم اہدن السرات المستقیم پروردگار عالم ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جتنے بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے دعا میں شامل ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما سب کی مشکلات کو حسان فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما کل مومنین کل مومنات کل مسلمین کل مسلمات کی بکشش و مغفرت فرما بالخصوص ہمارے ماں باپ کی بکشش و مغفرت فرما پروردگار عالم ہم سب پہ اپنا فضل اور کرم فرما ہم سب کی خیر فرما پاکستان کی خیر فرما وصل اللہ وعلا نبی الكریم الامین وعلا آلہ وآصحابی اجمائین برحمت اللہ وآصحابی اجمال